بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل ایروز بیوٹی جہاں پہ میں آپ کے لئے لے کرتا ہوں پاکستان میں یوز انوائی جترین نیشنل اور انٹرنیشن لیول پہ جو کاسمیٹکس اور سکن کیر کے جو برینڈز ہیں ان کی انفرمیشن اس پلیوٹ فارم یعنی ایروز بیوٹی چینل کے درو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم برینڈ اور بہت ہی خوبصورت پروڈک کے حوالے سے آج کی میری ویڈیو ہے آج آپ کے ساتھ میں بہت بڑے برینڈ کی بہت ہی خوبصورت فانڈیشن شیئر کرنے والا ہوں تو انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے بہت بہت شکریہ ان خواتین ان عزرات ان بہن بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائن دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزاری شہ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کریں ویڈیو کو تھوہ اوٹ اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ جو انفرمیشن میں آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پوری کی پوری انفرمیشن آپ تک پہنچیں آج جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ اس کی فلولیس ایر بریش فانڈیشن سے بولتے ہیں 30 ایمل کی یہ فانڈیشن ہے میں اس کے سوچز بھی دکھاؤں گا بکردہ اس کے کلر سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں کون کون سے کلر کس سمیڈر ٹول کے لیے کون سا کلر زیادہ بہتر ہے وہ انشاءاللہ تفتیب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شارلیٹ ایمل کی یہ فانڈیشن ہے اس کے کیا کیا بینفیٹس ہیں کیا کیس کے ریزلٹ اور فیڈبیک ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو سارے گھائی دیں گے تو آپ نے کہہ کرنا ہے ویڈیوز کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کے پر آج ہی تو جی ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں شارلیٹ ٹیلبری کی ائر بلاش فانڈیشن جو کہ بسیکلی بلکل وارٹر بیس فانڈیشن ہے فل کوریج کے ساتھ ہے یہ فانڈیشن منموم سکسٹین آرز لونگ لاسٹنگ فانڈیشن ہے سویٹ فری ہے وارٹر پروف ہے ٹھیک ہے آپ جب چیرے کے اوپر لگا لیتے ہیں پھیلتی نہیں ہے کلر نہیں چھوٹی کریکس نہیں آتے میک اپ میں فلولیس میک اپ ہوتا ہے آپ کا اس لیے اس کا نام بھی فلولیس ائر برش فانڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کی ابھی میں ٹیکچر آپ کے ساتھ چیک کرواؤں گا یہ میں ٹو نمبر کول انڈر ٹون پنک کنڈر ٹون کے لیے جو کلر ہے اس کا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پامپ کے ساتھ آتی ہے لیکن میں آپ کو جسٹس کے دو تین ڈروپ نیچے سے چیک کرواؤں گا آپ کو آئیڈیا صرف دینا ہے کہ اس کی کوریج اور فنشنگ کیسی ہے بعض فونڈیشنز ہوتی ہیں لگانے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی بوجھ اٹھا لی کوئی چیرے کے اوپر وزنی چیز اٹھا لی ہو لیکن یہ فونڈیشن ابھی آپ دیکھیں گے بلینڈنگ میں بلکل بھی ایسی لک نیچ دیکھ رہے ہیں پنک سا کلر یہ چھوڑ رہی ہے یہ پنک انڈر ٹون کے لیے پھر کمپلیکشن کے لیے کلر ہے ٹھیک ہے آپ اس کی فنشنگ دیکھیں یہ ٹو فنگر ٹیپ سے میں بلینڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ آپ کے پورز میں فریز نہیں ہوتی بعض فونڈیشن جم جاتی ہیں اس سے ایسی لک بھی نہیں آئے گی بلکل سوف لک فلولیس لک آئے گی اسی لئے اس کا نام بھی فلولیس فنش ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے سنگل کوٹنگ کی ہے اس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل کوٹنگ میں کیسی لک آئی ہے اور جتنے اریے پہ یوز کی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور جس اریے پہ یوز نہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے یعنی کہ اتنی اچھی کوریج ہے اس کی اور کوالٹی اور ٹیکچر وائز بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نا بعض فونڈیشنز ہوتی ہیں وہ اکسیڈائز ہو جاتی ہیں لگنے کے فور ہی بعد اکسیڈائز ہو جاتی ہیں لیکن یہ فونڈیشن میں نے دیکھی ہے سٹیل ابھی تک یہ ایزٹیزی ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ٹرائی کی ہے یہ میں نے پانچ س منٹ بعد دوبارہ آپ کو یہ ہاتھ چیک کروا رہا ہوں یہ سٹیل ایزٹیزی ہے اور آپ کو یہ اکسیڈائز نہیں ہوگی سکن کے اوپر لگانے کے بعد اور اگر آپ اس کی ہیوی کوری چاہتے ہیں تو اسے ری اپلائی کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ اس کی اپلیکشن کرنے میں تھوڑی سی فونڈیشن لی ہے میں نے ایک فنگر ٹپ کے اوپر اب یہ میں دوبارہ اپلائی کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کی اوپر ہی اور ابھی آپ دیکھیں گے اس نے ایسی لک دینی ہے جیسے کوئی آپ نے اچھی برائیڈل فونڈیشن یوز کر لی ہو اچھا یہ جو فونڈیشن ہے نا یہ این ایم سٹور کے اوپر آپ کو نو ہزار نو سو پچاس کی بہتسانی مل جاتی ہے حالانکہ اس فونڈیشن کی پرائز ڈیفرنٹ سٹور کے اوپر ڈیفرنٹ پرائزیز ہیں آپ کو دس ہزار نو سو گیارہ ہزار پے تک کی بھی یہ بیچ رہے ہیں لوگ فونڈیشن لیکن این ایم سٹور سے آپ کو نو ہزار نو سب چاس روے کی فونڈیشن مل جاتی ہے اس کی سپیشیلٹی یہ ہے باقی فونڈیشن سے یہ اپنے آپ کو منفرد اس لیے بھی کرتی ہے کہ اس کے ہر کلر کے ساتھ نمبر لکھا ہوا ہے اور انڈر ٹون لکھا ہوا ہے ون ٹو تھری کلر یہ پہلے تین کلر فیر کمپلیکشنز کے لیے ہیں ان کے اوپر ون کے اوپر نیوٹرل لکھا ہوتا ہے ون نیوٹرل میں بھی آتا ہے اس کا ون جو ہے اس کا کول انڈر ٹون کے لیے بھی آتا ہے ٹو نمبر اس کا نیوٹرل بھی آتا ہے ٹو نمبر کول انڈر ٹون کے لیے بھی آتا ہے تھری نمبر اس کا کول ووم اور نیوٹرل انڈر ٹون کے لیے کلر آتا ہے اس طرح فور نمبر اس کا آتا ہے وہ نیوٹرل بھی آتا ہے اور ووم انڈر ٹون کے لیے آتا ہے اس طرح باقی سٹیپ بائی سٹیپ اس کے کلرز آتے ہیں آپ اپنی سکن ٹون کے مطابق کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں این ام سٹور کے اوپر اس کی ویلی بیلٹی ہے آپ پرچیز کرنا چاہتے ہوں شورلے ٹیلبری کی فانڈیشن ائر برش فلولیس فانڈیشن تو آپ یہاں پہ آ کر وزٹ کریں اور پرچیز کر سکتے ہیں جی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو آج میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کیا شورلے ٹیلبری کی فلولیس ائر برش فانڈیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ان کے کلرز آپ کو بتائیں ان کے پرائسز بتائیں یہ بھی بتایا کس کلر انڈر ٹون کے لیے کون سا کلر بہتر ہے اور اس فانڈیشن کی کیا کیا سپیشیلٹیز ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پرائنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اس میں آپ کا کوئی بھی بیلنس ویرا ظاہر نہیں ہوتا ایک رپیہ بھی نہیں ظاہر ہوتا لہذا چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پرس لازمی کر دیا کریں تاکہ جیسی ویڈیو کو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے برینٹ کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں سب کو یاد رکھیں